بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک سکھ جو کہ ایمین نے رہا پاکستان کے اندر پاکستان کی منیارٹی سیٹ سے کیپی کیسے سیلیکٹ ہو کر ایمین نے بنا آج وہ بہارت چلا گیا امران خان اور پاکستان پر الزمات بھی لگائے اور سیاسی پناہ مانگنے کی درخواست بھی موڈی سرکار سے کر دی اصل حقیقت کیا ہے جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائیں ناظرین اگرامی پشاور کا بغدیو کمار سنگ جو کہ ایمین نے رہا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں رزو سیٹ سی اس کا کہنا تھا کہ پاکستان منیارٹی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں اور اس نے الزام لگایا پاکستان کے اوپر کہ ہمارے ادھر بچوں کو یا ہمارے لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ منیارٹی کو بہت زیادہ حقوق دیں گے لیکن آج بھی بہت سارے لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کو انصاف ملے گا کب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اسی لیے میں نے یعنی بغدیو کمار نے پاکستان چھوڑ کر موڈی سرکار سے سیاسی پناہ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں ناظرین گرامی اگاہ کرتے چلیں کہ بغدیو کمار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو کشمیر کے اوپر نعرہ لگا رہا ہے کہ بھارت نے تین سو ستر اور تھرٹی فائف اے کو ہٹا کر غلط کیا ہے اس کی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں ناظرین گرامی بغدیو کمار سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا حالانکہ سکھو کو بہت زیادہ پریٹی دی جا رہی ہے بہت سارے چیزیں سکھو کے لیے عمران خان کر رہے ہیں جیسے کرتار پر رہداری ہو گئی لیکن پھر بھی آپ نے کیوں چھوڑا انہوں نے کہا کہ میں ایک سیاسی بندہ ہوں میں تمام تر لوگوں کے حالات دیکھ سکتا ہوں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں اور عمران خان کی قیادت میں حالات ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے اس طرح کی باتیں بغدیو کمار نے میڈیا پر آ کر کہیں مزید بغدیو کا یہ کہنا تھا کہ میں پاکستانی ہونے کے باوجود یہ دیکھتا ہوں بھارت کے اندر کہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا سارے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں بھارتی ایک دوسرے کو تنگ بھی نہیں کرتے اسی وجہ سے بغدیو کمار نے پاکستان کو چھوڑ کر بھارت میں سیاسی پناہ لینے کا اعلان کیا ہے اس نے اپنے بچے بھی شفٹ کر دیئے ہیں پاکستان سے بھارت آخر میں بغدیو کمار نے عمران خان کو سجیشن بھی دی کہ آپ نے تو نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان کا لیکن کوئی نیا پاکستان بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ ساری دوسری پارٹی کے آئے ہوئے ہیں جو عمران خان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے یعنی بغدیو کمار نے پاکستان چھوڑ دیا ہے ناظرین اگرامی بغدیو کمار کی باتیں تو ایک جانب لیکن عمران خان نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ وہ جلد از جلد جتنا بھی ہو سکے مینائٹی کے لیے کام کریں بہرحال اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت میں تو خواتین بھی محفوظ نہیں ہے مینائٹی دھور کی بات مینائٹی کے لوگوں کو بھارت کے لوگ خصوصا ہندو برداشت بھی نہیں کر سکتے آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوگے کہ مینائٹی کے لوگ فلان جگہ پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فلان جگہ تشدد کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں بغدیو کمار کو کوئی اور مسئلہ مسائل ہوگا پاکستان سے اس کا تو اس نے میڈیا پر ذکر نہیں کیا لیکن اس نے پاکستان کے بارے میں جو بیانات دیئے جس کی وجہ سے اس نے پاکستان چھوڑا یہ کافی بھارت والے کورج دے رہے ہیں اس کو بہرحال عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے سکھوں کو بہت زیادہ نوازہ ہے کرتار پر رہداری کھول کر رسدیوں سے کرتار پر رہداری کا مسئلہ چل رہا تھا کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن عمران خان نے پریکٹیکل کام کر کے دکھایا ننکانہ صاحب میں آپ دیکھیں کتنی ڈویلپمنٹ کی ہے یہ تمام تر سینیریو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان واقعی میں منائٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں بغدیو کمار کا اپنا نظریہ ہے وہ بھارت میں جا کر بسنا چاہتے ہیں بسیں خوشی سے بسیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ناظرین اگرامی کیا عمران خان منائٹی کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں آپ بھی اپنا انیلسیز کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ